بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو سے ہم یونٹ نمبر سکس شروع کرنے لگے یہ پیج وان وان سکس سے شروع ہوتا ہے اور جو یہ یونٹ ہے یہ ہے اور اردو میں اسے کہتے ہیں قالب اور قالبوں کا مقتعہ میرا خیال ہے مقتعہ اس کا صحیح پروننسیشن ہے لیکن میں 100% اس کے بارے میں شور نہیں اب یہ کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے بلکہ پہلے یوں دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور کہاں اس عمال ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس ٹاپک کی طرف واپس آئیں گے اور اس کی انٹروڈکشن کے بارے میں جو بک میں باتیں کی ہیں ان کے بارے میں اہم بات کریں گے آپ کے یونٹ میں یونٹ نمبر سکس میں اگر آپ اپنے صفحے پلٹیں تو آپ نکالیں اگر پیج نمبر ون ہنڈرڈن تھرڈی تھری وہاں پہ ٹاپک ہے سکس پنٹ سکس جو ہے یک درجی ہم ذات مصاباتوں کا حل بزریہ کالب یعنی کی سلویشن آف سائیملٹینیس لینئر ایکویشن بائی مائٹریسز اور اسی طرح آگے چلتے جائیں اس میں کریمر کا کوئی حصول آتا ہے اور چپٹر پھر ختم ہو جاتا ہے تو بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو مائٹریسز استعمال ہوتی ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں عام طور پر آپ کی جو ایکویشنز ہوتی ہیں ان کا حل نکالنے کے لئے ان کا سلوشن نکالنے کے لئے ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کی ایکویشن نے وہاں بتائی ہوئے کہ بلکہ اس کو چھوڑیں یہ تو ایک ثوریٹیکل سی اگزمپل ہے جنریک سی یہ دیکھیں ٹھری ایکس پلس فور وائی از ایکل ٹھرٹی سکس اور ٹو ایکس مائنس فائی وائی از ایکل ٹو وائن یہ دو ایکویشنز ہیں ان کا اپنے سلوشن سیٹ نکالنا یعنی کہ ایکس اور وائی کی ویلیوز نکالنی ہیں عام کرتے کیó اس کے کو معالتے ہیں کہ یہ ٹو اور ٹری ہیں نا یہ ٹو اور وائنس فائی وائے تو ٹو ڈکھ لیا یسے سا دے اس معالنے کا اسہ نے تھی وائی ihr Network ڈکھ لیا ایکس Guardian رہے ہیں گھر وہنkov اور ٹویانج نکالنے کا اپنہ ٹھرٹی اور ٹھویچیں مجھے بیوریابر کے لئے تی پر ٹھرٹی اور ٹھرٹی اس کے برابر آیا یہ کتے پید ہیں تھی پلس ٹúng видите تو اس کا ٹو لکھ لیا، مائنس فائیو لکھ لیا، ویریبل اس کا ایکس لکھ لیا، وائی نیچے لکھ لیا، وائن کے برابر ہے اس چیز کے بارے میں بلکل فکر کرنا کریں کہ یہ انہوں نے کیسے ترتیب دی، کیا کچھ کیا ہے، صرف اور صرف اور اس کی کیسے حال ہوگا اس کے بارے میں بلکل فکر کرنے کی ضرورتیں ابھی ہم سارا کریں گے میں صرف اور صرف آپ کو یہ بتانا یہ جا رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ آپ کے ایکویشن کو سالف کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور میں نے اس کی شکل دکھانا جا رہا تھا یہ دیکھیں یہ ان کی شیپ ہے یہ شکل یہ دیکھیں اس کی شیپ کیسے ہوتی کہ یہ مطلب میٹرسز بنی ہوتی ہے ایک بڑی بریکٹ کے اندر نمبروں کو خاص ترتیب سے لکھا ہوتا ہے خاص طریقے سے لکھا ہوتا ہے اس سے میٹرسز کہتے ہیں اور انہوں نے پھر اس چپٹر کے یعنیٹ کے شروع میں بلکل لکھا ہوا ہے 6.1 میں کہ یہ الیکٹرونکس میں، فزکس میں، انجنرنگ میں، ایکنومکس میں، انڈریسٹیل ریسرچ میں بہت جوگوں پر استعمال ہوتی ہے اور یہ بہت امپورٹن چیز ہے ٹھیک ہے؟ کمپیوٹرز میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے جب آپ کمپیوٹرز کا تو خیر آپ تعلق تقریبا ہر چیز صحیح ہو گئے فزکس ہو، انجنرنگ، ایکنومکس ہو، ساری چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ جو آپ سلوشنز نکالتے ہیں، چیزوں کی ویلیوز نکالتے ہیں، پیچھے کمپیوٹر میں کیلکولیشنز ہو رہی ہوتی تو وہاں پہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے بڑا آسان اور بڑا اچھا ایک ٹول ہے، ایکویشنز کا حل نکالنے کے لئے تو یہاں سے میں نے آپ کو ان کی ضرورت بتا دی کہ کہاں استعمال ہوتی، ان کی شکل بتا دی کہ آپ بلکل فرق کرنا کریں اگر زیادہ سمجھ نہیں آئی، صرف یہ یاد رکھیں کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کرنے لگے ہیں، بڑی استعمال ہوتی ہے، بڑی اہمیت کی چیز ہے تو ڈیٹیل میں اس کی جو انٹروڈکشن ہے، جو بک میں دیوی ہے، وہ ہم انشاءاللہ کور کرتے ہیں اب وہ بک کی جو ہے ڈیٹیل ٹاپک سکس پنڈ ون یہ ہے تعارف، یعنی کہ انٹروڈکشن اس کو کرنے سے پہلے، بلکہ اسی میں ہم یوں کرتے ہیں کہ بجائے کہ بک سے شروع کریں میں آپ کو انٹرنیٹ سے ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ میں نے ایک سائٹ دیکھی تھی اگر آپ کو سرچ کریں، انٹرنیٹ کے پر میٹرسز اور ڈیٹرمنٹس کی ہسٹری تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے جو کہ بہت ساری قومیں پچھلے زمانوں میں استعمال کرتی رہی ہیں اس میں انہوں نے بیبلونینز کا نام دیئے ہوئے جو کہ بابل کے لوگ تھے ان کے مطلب وہاں سے جو پتھر وطھر ملے ہیں جو چیزیں ملیں اس کے اوپر ان کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ چائنہ میں کوئی دو سو سے ایک سو سال قبل مسیح میں بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی تھیں اور وہاں سے جو چیزیں ملیں ہیں، بکس ملیں وہاں ایک بک کا نام ہے نائن چپٹرز آن دا میتھمیٹکل آرٹ اس بک میں جو کہ ہان ڈائنیسٹی سے متعلقہ کا زمانہ تھا اس بک میں نے پرابلم بتائی بھی تھی مطلب پرابلم مینز کہ ایک میچ کا سوال کہلیں ریل لائف کی جو پرابلم تھی ریل لائف کی سیچویشن تھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ کارن کہتے ہیں نا یہ بھٹے بھٹے جو ہوگئے سٹے ہوگئے یہ مکعی وغیر ہوگی کہ تین طرح کے کارن ہیں ٹھیک ہے اور پہلی طرح کا جو کارن ہے اس کے تین بندل انہوں نے دیکھیں پہلی طرح کا کارن ہے تین بندل دوسری طرح کے جو کارن ہے اس کے دو بندل اور تیس طرح کے جو کارن ہے اس کا ایک بندل ان کو اگر آپ کٹھا کریں تو انتالیس یونٹ بنتے ہیں میر کے لیٹسک ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا یونٹ تھا لیٹسک ہم کہتے ہیں جی کلو بنتی ہے یونٹ آف میر فرس کر رہے کہ کلو ہے تو تین پہلی طرح کا کارن کا دو دوسری طرح کا اور ایک تیسری طرح کا کارن ان کو اگر رکھیں تو انتالیس لیٹسک کلو بنتی ہیں اسی طرح اگر دو بندل پہلی طرح کے رکھیں تین دوسری طرح کے رکھیں ایک دیسری طرح کا رکھیں تو چونتیس کلو فرس کر رہے بند تیسی طرح اگر ہم پہلی کا ایک رکھیں دوسری طرح کا دو رکھیں تیسری طرح کا تین رکھیں تو چھبیس یونٹ بنتے ہیں اب جنابے والا سوال یہ ہے ہر ایک میں اصل میں کتنے کلو ہیں ٹھیک ہے تو یہ سوال ہے جی اس زمانے کا جو آج دیکھیں سو دوسو قبل مسیح کا سوال ہے یعنی کہ آج سے دو ہزار اکیس سو بائیس سو سال پہلے کی بات ہے تو وہ چیزیں جو ہے نا انہوں نے میٹریسز کا کانسیپٹ استعمال کر کے اس کو حل کیا تھا حل کرنے کے اس کے جو طریقے ہیں کہ کیسے حل کرنے ہیں اس بحث میں ابھی نہیں پڑھتے کیونکہ کافی سارے طریقے ہیں کچھ پاپولر بہت زیادہ ہیں کچھ کم ہیں ایکویشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کی سیچویشن ہے لیکن بارال یہ کانسیپٹ اس زمانے میں بھی موجود تھا تو صرف میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا سائٹ ہے جی gap-system.org اور اگن سارے کپی رائٹس اون لوگوں کے ہیں میں نے صرف یہ ہے کہ آپ کو دکھایا آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے واپس دلتے ہیں تو یہ تو آپ کو پڑا چل گیا کہ یہ چیز خاصی پرانی ہے اس کے بعد بک میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آرثر کیلی یہ کوئی صاحب تھے جنہوں نے ایٹین ففٹی سیون میں اس کا بک میں لکھا ہوا کہ تصور پیش کیا جب میرا خیال ہے تصور کا لفظ میرا خیال ہے زیادتی ہے کہنا کیونکہ تصور اس کا پہلے سے موجود تھا ہاں البتہ اگر آپ تصور سے کتاب کے لکھنے والوں کی مراد یہ ہے کہ موڈرن فارم میں اس کو پیش کیا تو شاید بات ٹھیک ہے ویسے بھی آپ کو پتا نہ کہ آپ جب آپ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو مختلف طرح کی رائے ملتی ہے جی فلاں ملک میں بھی ایک بندے نے اس کو ڈسکور کیا کسی جگہ جی دوسرے ملک میں دوسرے بندے کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور باز کا تھی ساری چیزیں ایک ہی وقت میں لوگوں نے کی بھی ہوتی ہیں لہٰذا اس بحث میں بلکل نہیں پڑھتے کس نے کیا بارال جی جن لوگوں نے بھی کیا ان کی مربانی انہوں نے کیا ہمارے لئے ٹولز بنائے ٹھیک ہے اب ہم اس کے بارے میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں پہلی بات ہے کہ اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ ایسے کر کے ایسے ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے بڑی بریکٹس جن آپ کہتے ہیں وہ لگاتے ہیں اور اس کے اندر نمبر لکھتے ہیں نمبر کچھ بھی ہو سکتا ہے ایلفہ بیٹس بھی ہو سکتے ہیں ٹو اور فائف ٹھیک ہے اس کا نام پھر آپ کو ہی دیتے ہیں مثال کے طور پر جیسے میں اس کو اے لکھ لیتا ہوں یہ ویسی بات ہے کہ سیٹ نہیں ہوتا سیٹ میں ہرکان ہوتے ہیں بس اس میں آپ سیدھے ساتھ ساتھ لکھتے ہیں اس میں بس ایک اوپر نیچے لکھتے ہیں مزید بات ہوگی لیکن اب آپ کو بیسک کانسیپٹ دے رہے ہیں اگر آپ نے فرض کریں کہ اس کے اندر اے سیٹ ہے اس کے اندر آپ نے ایلفہ بیٹس لکھنے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کپٹل لیٹر ہوتا ہے اگر اندر لکھنے ہیں تو وہ ہمیشہ چھوٹے لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھے گا ایک اور ہے کہ ان کی بہت سے یہ ضروری نہیں کہ چار ہوں آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ون ٹو ڈ جیسے انہوں نے بک میں بتایا ہے ون اور ا ایسے کر کے لکھنے جیسے بھی مطلب لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ ایک ہے ہمارے پاس کالب اس میں فرض کریں کہ آپ نے یہاں اے لکھا ہے یہ بی لکھا ہے یہ سی اور ایسے بند کر دیں یہ ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اگر آپ کی یہ ایک مطلب ایک لائن ابھی میں اس کو پروپر نہیں بتاؤں گا کہ اس کو کیا کہتے ہیں لیکن فرض کریں کہ یہ ایک لائن میں دو ہیں اور نیچے کی لائن ہے اس میں آسان نہیں ہو سکتا کہ اے کو یہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ لکھنا پڑے گا خالی نہیں چھوڑ سکتے اسی طرح فرض کرو کہ یہ ہے اس میں یہ اے ہے یہ بی ہے اور آپ فرض کرو ڈ لکھتے ہیں یہ جگہ آپ خالی نہیں چھوڑ سکتے یا کچھ نہ کچھ لکھنا پڑے گا لہٰذا یہ تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا اب میرا خلال اس کونسرپ کو مزید بہتر کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کے چیزیں ڈیفائن کریں فرض کریں کہ یہ میں نے ایک بنائی اچھا اس کے یہ اس طرح جو ہوتا ہے یہ نمبر ترتیب میں لکھے ہوئے لائن میں ایک لکھے ہوئے یہ انہیں کہتے ہیں رو آر اب چونکہ یہ پہلی رو ہے اس کے نیچے یہ ایک اور رو ہے اس کو ہم آر ون کہہ سکتے ہیں اس کو آر ٹو کہہ سکتے ہیں اسی طرح یہ ایک تیسری رو ہے ٹھیک ہے نا اس کو آر ٹھری کہہ لیتے ہیں انہیں روز کہتے ہیں یعنی کہ اے بی سی ایک رو کہندر رہیں ڈی ای 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 ایک رو کہندر رہیں ڈی ای ای ایک رو کہندر رہیں ڈی ای ای ایک رو کہندر رہیں اچھا روز تو ہوگیں اب اسی طرح ایک اور چیز جسے امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا وہ ہے کولمز تو اوپر سے ایسے جو نمبر ترتیب میں لائن میں لکھے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کولم سی او ایل یو ایم این کولم سی سے زائد کرتے ہیں اچھا اب یہ اسی طرح دوسرا کولم بنتا ہے اسے سی ٹو کہہ لیتے ہیں اسے سی ون کہہ لیتے ہیں یہ تیسرا کولم بنتا ہے سی تھری لہذا اے جو ہے کوئی بھی ایلیمنٹ ہے وہ کسی رو کا بھی حصہ ہوسکتا اور کولم کا بھی حصہ ہوتا ہے جیسے یہ اے رو ون کا آر ون کا حصہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کولم ون کا بھی حصہ ای جو ہے وہ رو ٹو کا حصہ لیکن کولم ٹو کا بھی حصہ یہ جو ہے آئی لکھا ہے میں نے یہ رو ٹھری کا حصہ اور کولم ٹھری کا بھی حصہ یہ جو روز ہیں انہوں نے ان کے لیے اردو میں انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے افکی کتارے لیکن رپریزینٹ اسے عام طور پر آر ون آر ٹو آر ٹھری سے ہی کرتے ہیں کتار ایک یا رو ون رو ٹو رو ٹھری بک میں انہوں نے آر کا لفظ ہی استعمال کیا ہے کولمز کے لیے اردو میں لفظ انہوں نے راسی یا عمودی کتاریں لکھا ٹھیک ہے لیکن ان کے لیے جو سمبل استعمال ہوتا ہے وہ سی ون سی ٹو سی ٹھری ہی استعمال ہوتا ہے اچھا اب آپ کو ام شور کہ یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے یہ ایک میٹرکس ہے اچھا اس میں جو چیز میں آپ کو یہاں سمجھا رہا تھا وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میں دوبارہ سے ادھر بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ اب آپ کو رو اور کولم کا کونسپٹ آگیا ہے تو امپورٹن چیز جو انہوں نے بک میں بتائی وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ یہ اس رو میں تین ہیں ایلیمنٹس اے بی سی کتنے ایلیمنٹس ہیں اے بی سی تین ایلیمنٹس ہیں اگر نیچے رو اگر کوئی موجود ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں دو ایلیمنٹس ہوں ابھی میں ان کو مٹا دیتا ہوں کیونکہ ان کے بارے میں بھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے کولم کا کونسپٹ آپ کو اچھی طرح روز کا آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں ادھر کوئی ایلیمنٹ ہی نہ ہو اگر ادھر تین رو میں ایلیمنٹس ہیں تو نیچے والی رو میں بھی تین ہی ہوں گے لہٰذا یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اسی طرح یہ ایک کولم ہے اس کے اندر تین ہے تو اگلے کولم میں بھی اگر تین ہے فرض کرو تو اگر ایک اور کولم موجود ہے تو ایسا نہیں کہ اس کولم میں دو ہو یا ایک ایلیمنٹ ہو نہیں اس میں بھی پھر کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ ہونے چاہیے آپ جی ٹو کر دیتا ہوں سے اس میں بھی تین ایلیمنٹ ہونے چاہیے اگر پہلے کولم میں تین ہے اگر تیسرا کولم موجود ہے تو اس میں بھی تین ہی ہونے چاہیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایسی کوئی میٹرکس بنا لے کہ جنابے والا پہلے میں فرض کرو یہ میں کولم لکھ رہا ہوں اس میں یہ تین ہیں دوسرے میں ایک لکھ دیئے اور اس سے اگلے والے میں دو لکھ دیئے نہیں یہ غلط ہے اگر تین کولم موجود ہیں یہ تین روز بھی بنتی ہیں پہلی روح میں اگر تین ہیں تو اگلی میں بھی تین ہوں گے اور اگر اگر روح موجود ہے تیسری والی تو اس میں بھی تین ایلمنٹس ضرور ہوں گے تو آپ نے یہ جب روز پوری کر دیں اس کے ایلمنٹس تو کولم بھی آٹومیٹکلی پورے ہو گیا ٹھیک ہے ایلمنٹس کے لیے وہ اردو میں لفظ استعمال کریں اناسر تو اگر میں چیزوں کو سم اپ کروں تو آپ ان کو اس فارم میں لکھتے ہیں بڑی بریکٹ اس کے اندر نمبر لکھتے ہیں یہ اس طرح ایک رو بنتی ہے اس طرح ایک کولم بنتا ہے اگر آپ نے ایلمنٹس جو ہیں وہ الفابیٹس بھی لکھنے ہوں اور باہر کا نام بھی تو الفابیٹ ہوتا ہی ہوتا ہے تو اندر آپ چھوٹے سمال کیس میں لور کیس میں لکھتے ہیں لور کیس میں لکھتے ہیں ایسے ٹھیک ہے جی اب یہ ہے کہ یہ چار ایلمنٹس بھی ہو سکتے ہیں اس میں دو بھی ہو سکتے ہیں ادھر دو ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم زیادہ ہو سکتے ہیں وہ کتنے ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ابھی بات کرتا ہے پھر انہوں نے کانسٹرپ دیا رو کا یہ رو ہے یہ رو ہے یہ رو ہے یہ کولم ہے یہ کولم ہے یہ کولم ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے کانسٹرپ دیا کہ اگر ایک رو میں تین ایلمنٹ ہیں اور اس سے آگے رو کوئی موجود ہے تو اس رو میں بھی تین ہی ایلیمنٹ ہوں گے نہ دو ہو سکتے ہیں نہ چار ہو سکتے ہیں نہ کم نہ زیادہ اگر ایک کولم میں تین ایلیمنٹس ہیں تو اگر دوسرا کولم موجود ہے تو اس میں بھی تین ہی ہوں گے اب ہم نے یہ کانسپٹ پڑھیں اب آگے وہ بات کرتے ہیں ٹوپک نمبر سکس پوائنٹ ون اس کا ہے کالب کا مرتبہ آرڈر آف میٹریکس آچھا جی یہ کچھ ایسا ہے کہ یہ مثال بھی میں آپ کو کر دیتا ہوں ساتھی مثال نمبر ایک کہ فرض کریں کہ یہ ایک میٹریکس ہے اس میں دو تین ایک اور پانچ دیا پوچھتے ہیں کہ اس کا آرڈر بتائیں آرڈر بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نمبر اف روز کاؤنٹ کرتے ہیں اس کی کتنی روز ہیں دیکھیں میں ابھی تو آپ کو مطلب ڈیفرنٹ کلر سے ہائیلٹ کروں تاکہ کانسپٹ مضبوط ہو جائے پھر آگے چلیں گے تو وہ ویسے ہی بات کر لیں گے ٹھیک ہے یہ اس کی پہلی رو ہے روز کتنی ہے اس کی دو اب بتائیں اس کے کولمز کتنے ہیں ایک کولم ہے یہ والا یہ دوسرا سی وان سی ٹو تو کولم کتنے ہیں اس کے دو اب غور سے دیکھئے گا جو آرڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نمبر اف روز انٹو نمبر اف کولمز تو بھائی روز کتنی ہے دو ٹھیک ہے جی کولم کتنے ہیں دو تو اس کا جو آرڈر ہے وہ ٹو انٹو ٹو ہے اس کا آرڈر کیا ہے اب میں یہ کلر کے چکروں سے نکلتا ہوں یا سمپل لکھتا ہوں ٹو انٹو ٹو یاد رکھیں آرڈر ہوتا ہے نمبر اف روز انٹو نمبر اف کولمز اب اس کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے 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 لکھتے ہیں نمبر اف کولمز انٹو نمبر اف روز اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے دیکھیں جب آپ چلتے ہیں زمین کے اوپر دیکھیں یہ مثال درنا یہ درخت ہے یہ پار کے پاس سے گزر رہے ہیں یہ آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کس طرح چلتے ہیں آپ بسیکلی اپنی امودی ڈریکشن میں چلتے ہیں سیدھا چلتے ہیں مطلب یہ آگے چلیں گے پیچھے چلیں گے دائیں بائیں چلیں گے لیکن چلیں گے تو زمین کے اوپر یہ تو نہیں نا کریں گے کہ آپ اوپر کو یا نیچے کو زمین پر جمپ کرنا شروع کر دیں کوئی سپرنگ تو نہیں نا آپ کے پاؤں میں لگے ہوئے چلتے ہیں تو آپ اسی طرح یہ ایسے کر کے چلتے ہیں تو یہ ایسے کی جو ڈریکشن ہے اسی کے لئے کہ رو کی ڈریکشن ہے پہلے نمبر آف روز آتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد نمبر آف کولمز آتی ہیں تو آپ نے جو چلنے کا اندازہ زمین پر وہ آپ سیدھا چلتے ہیں ایسے دائیں اوپر نیچے جم تو نہیں نہ کرتے تو اس سے یاد رکھے گا ٹھیک ہے لہذا آپ نے ایک مثال بھی حل کر لی اب اور بھی ایگزمپلز کرتے ہیں اسے چیزیں نہ ہماری اور بھی کلیر ہوتی جائیں گی مثال نمبر دو اس میں کہتے ہیں کہ یہ ایک میٹرکس ہے ون اور تھری ٹھیک ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کا آرڈر کیا ہے ٹھیک ہے ایک اور چیز میں خیر میں کر داتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں اس میں دیکھیں روز کتنی ہیں روز انٹو کولمز ہوگا تو روز کتنی ایک ہی رو ہے لیکن کولم دو ہے کولم آپ اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں تو دو کولم اس کا آرڈر ہے ون انٹو ٹو بتانے میں آپ کو یہ لگا تھا کہ بک میں انہوں نے بتایا کہ عام طور پر وہ بک میں روز کو باز کھا تو م سے بھی نمبر آف روز کو ایم بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایم بھی لکھتے ہیں اور کولمز کو وہ این لکھتے ہیں ایم انٹو این کا سمبل انہوں نے استعمال کی ہے یہ رو یا کولم کا نہیں ہے نمبر آف روز یا نمبر آف کولمز کہ کتنی روز کو زیادہ روز اگر آپ نے رو کی ویسے بات کرنی تو آر وان آر ٹو آر تھری ایسے کریں گے کولم کی سی ون سی ٹو سی تھری لیکن جب آرڈر کی بات کرتے ہیں کہ اس میٹرکس آرڈر کیا ہے تو اس میں نمبر آف روز کی روز کی تعداد کیا ہے اس کو وہ ایم سے زائر کرتے ہیں روز کی تعداد اس کو انہوں نے کیا لکھا ہوئا ہے کتار ہاں جی اف کی کتاریں اف کی کتاریں اف کی اف کی کتاریں اور این کا سیمبل انہوں نے استعمال کیا ہے میں بیسے بتانا ہوں آپ کو نمبر آف کولمز یعنی کہ راسی یا امودی کتاروں کی تعداد تعداد پہ زور ہے ایم انٹو ایم اچھا یہ بھی ہو گیا مثال نمبر تین یہ بڑی اچھی مثال آپ کے کانسیپٹ خاصے کلیئر کرے گی یہ جی ایک میٹرکس ہے اف اور اس میں کیا ہے جی صرف اور صرف پانچ لکھا ہوا اب بتائیں اس کا کیا ہے آرڈر اب دیکھیں نمبر آف رو اب دیکھیں رو تو بنتی ہے نا ایسے کر کے ایک تو نمبر آف روز کتنی ہے جسے آپ ایم بھی لکھتے ہیں ایک اپ نمبر اوپر سے نیچے بھی تو آ سکتے ہیں نا کولم کے لیے تو نمبر آف کولمز کتنے ہیں جس سے این کہتے ہیں وہ بھی ایک ہے اس کا آرڈر کیا ہے ایم انٹو این جو کہ ہے ون انٹو ون بہت انٹریسٹنگ ایک 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 ہے لیکن اس نے آپ کے کانسپ کو ذرا مزید براٹ کر دیا ہوگا لہذا اس میں ترہ ترہ کی پاسبلیٹیز ہیں اگلے پیچ پی آکر تھوڑی سی ایسی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں جیسے یہ ہے یہ ایک ایک ہے میٹرکس ایک جناب یہ ہے یہ سب علیدہ لائدہ ہیں یہ تائیس نہیں لکھا سب علیدہ لائدہ ہیں ایک یہ میٹرکس میں لکھ رہا ہوں ایک میں جناب یہ لکھ رہا ہوں یہ سب علیدہ لائدہ نمبر ہیں یہ جوڑا نہیں ہوئے آپس میں یہ لیں تو ترہ ترہ کی پاسبلیٹیز ہیں ان کے اندر یہ ساری کی ساری میٹرکس ہیں اب وہ اگلے ٹاپک ہے 6.1.2 جو ہے مساوی کالب یعنی کہ ایکول میٹرکس ایک میٹرکس کو وہ میٹرکس لکھتے ہیں ایکس آتہ انڈ میں زیادہ ہوں تو میٹری یہ سی ای ایس لکھتے ہیں میٹرکس ٹھیک ہے آچھا جی اب آپ چونکہ خاصے ماشا اللہ انٹیلیجنٹ ہے تو اگر وہ کہہ رہے ہیں مساوی کالب سے کیا مطلب ہے کہ دو میٹرکس ہیں وہ ایکول ہوں تو مساوی ہوں گی مساوی ہوں تلب یہ نہیں کہ دو میٹرکس ایکول ہوں اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایکول ہے آپ کچھ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں اچھا جی ان میں سب میں الفابیٹس لکھے ہوں دونوں میں کچھ کہہ سکتے ہیں سب میں ڈیجٹس لکھے ہوں کچھ کہہ سکتے ہیں جی کہ سب میں ایک جیسے ڈیجٹس لکھے ہوں پہل ساری پاسیبلیٹیز بنتی ہیں نا کچھ لوگ کہیں گے کہ جنابیوالا ان کا آرڈر ایک جیسا ہو تو آپ میں سے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آرڈر اور ایلیمنٹس ان کے بارے میں جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آرڈر اور ایلیمنٹس سیم ہونے چاہیے آرڈر ان ایلیمنٹس بلکہ مجھے ان رکھنا چاہیے در آرڈر ان ایلیمنٹس لہٰذا اس کے اندر ایک میٹرکس ہے 1 2 3 4 تو ایدھر بھی 1 2 3 4 ہوگا تو تب یہ equal میٹرکس ہوں گی اگر یہ نہیں ہوگا تو equal نہیں ہوں گی آجہ تھوڑی سی کامپلیکیشن پیدا کرتے ہیں اس کے اندر ایدھر 4 ہے تو آپ ایدھر 2 پلاس 2 لکھ لیں ہے تو 4 ہی نا پھر equal ہے ٹھیک ہے لہذا اگر فرض کریں کہ ایسی possibility ہو کہ اس میں یہ نہ ہو صرف میٹرکس اتنی ہو 1 2 اور بس بلکہ اس کو چھوٹے بریکٹ کر کے لکھتا ہوں تاکہ confusion نہ ہو اب پہلی row تو دونوں کی same ہے لیکن ایدھر 3 اور 4 تو کچھ بھی نہیں ہے یہ equal نہیں ہے لہذا order بھی ایک جیسا ہونا چاہیے اور elements بھی ایک جیسا ہونا چاہیے اب book کی example ہے وہ کرتے ہیں تاکہ book کو بھی ساتھ ساتھ cover کر لیں یہ book example ہے a page 118 پہ ہے a matrix ہے 1 2 3 4 b ہے 2 1 2 plus 0 3 4 c ہے 1 3 4 5 d ہے 1 2 plus 2 3 5 اچھا اب پوچھتے ہیں کہ کون سے کالے برابر ہیں اور کون سے برابر نہیں ہیں اب a کو دیکھیں 1 2 3 4 b کو دیکھیں یہ 2 minus 1 2 plus 0 1 کو حل کر تو یہ 1 ہی آتا یہ 1 ہے اچھا آگے 1 یہ 2 یہ 2 آتا یہ 3 ہے یہ 4 ہے 4 الحظہ یہ دونوں برابر ہیں میں اس کو ڈیفرنٹ کلر سے کر دیتا ہوں یہ اور یہ برابر ہیں برابر ٹھیک ہے آچھا اب اور دیکھیں یہ 1 3 4 5 یہ 1 2 3 4 لہذا a c کے برابر نہیں ہے اب a کو دیکھنے d کے برابر ہے 1 1 ہاں جی ہے 2 3 نہیں یہ برابر نہیں ہے a صرف اور صرف b کے برابر ہے اگر میں red line لگا رہا رہا اس مطلب یہ برابر ٹھیک ہے cross cross کر دی اچھا a اور b تو برابر ہیں a یا b c اور d کے برابر نہیں اب c اور d کو دیکھتے 1 ہے 3 4 5 1 3 4 ہو جائے 5 ہے لہذا یہ دونوں بھی برابر ہیں تو a is equal to b اور c is equal to d یہ دو برابر ہیں ٹھیک ہے یہ اب a انہوں نے بتایا برابر نہیں ہے c کے a برابر نہیں ہے d کے b برابر نہیں ہے c کے b برابر نہیں ہے d کے اب دیکھیں ان چاروں کیسز میں order سیم ہے 2 into 2 order سیم ہے لیکن چونکہ elements مختلف ہیں اس وجہ سے کچھ ہے آپس میں یہ برابر نہیں ہو رہے ٹھیک ہے equal matrix نہیں بن رہے لیکن جہاں پہ elements برابر ہیں وہاں پہ order بھی سیم ہے اور elements بھی برابر ہیں جیسے کہ a or b c or d ہے تو وہاں پہ مساوی قالب کہلائیں گے تو یہاں تک انہوں نے جتنا سمجھانا تھا وہ سارا ہم نے بک کے مطابق کور کر لی ہے آگے topics میں مزید develop کرتے جائیں گے مزید definitions اور مزید چیزیں آتی جائیں گی تو یہاں تک سلسلہ ختم ہو گیا جو انہوں نے پڑھانا تھا topics 6.1.1 اور 6.1.2 میں اب انہوں نے exercise دی exercise 6.1 جسے انشاءاللہ آگلے ویڈیو میں cover کرتے بلکہ اسی میں کر لیتے کوئی کتنی زیادہ لمبی تو ہے ہی نہیں چلیں اسی میں کرتے ہوں exercise 6.1 question number 1 اس میں یہ ہے کہ matrices بتائیں ہی کہہ رہے ہیں کہ کتاروں اور کالموں کی تعداد لکھیں یعنی number of rows بتائیں number of rows اور یہ number of columns ہے number rows کو M کہتے ہیں columns کو N کہتے ہیں اور ان کو order بتائیں روز کتنی اس میں 1 row بنتی ہے 2 rows ہوگئی لیکن column تو ایک ہی بنتا ہے اوپر سے نیچے تو ایک ہی آتا تو N 1 ہے اس کا order کیا ہے 2 into 1 M into M ٹھیک حتیاتا جاتا ٹھیک ہے سوا آپ question number 2 کرتے ہیں اس میں B is equal to 0 اور 2 اب M جو کے number of rows دیکھیں کتنی ہیں یہ اور یہ 2 ہے ن جو number of columns کتنے ہیں 1 اس کا order کیا ہے M into N جو کے برابر 2 into 1 کے question number 3 C ہے 5 2 7 2 M جو کے number of rows ہوتی ہیں کتنی ہیں یہ row ہے اور ایک یہ row ہے 2 N جو کے number of columns ہوتے ہیں ایک یہ column اور یہ column 2 اس کو order کیا ہو گیا M into N جو کے 2 into 2 بنتا column 2 order کیا ہو گیا اس کا M into N جو کے برابر 1 into 2 1 چیک ہے اچھا F کیا ہے 5 تو rows اس میں A کی بنے گی ہے A کی row اور A کی column تو M into N جو order ہے 1 into 1 اب G ہے یہ A ہے 5 وہ A اگر A کی element ہے تو اس سے فرق نہیں پڑ تھا M بھی 1 ہے N بھی 1 ہے order M into 1 into 1 ہے میں ماظرہ چاہتا ہے question number 3 نہیں ہے question v a کی ہے اس میں انہوں نے بہت سرے دیوئے ہیں اب question number 2 آیا انہوں نے 1 2 3 4 8 10 دیوئے ہیں matrices اور پوچھنے کون سی برابر ہیں کون سی برابر نہیں ہے A 2 2 B ہے 3 4 C ہے 5 6 D ہے 2 plus 3 E ہے 5 plus 0 اور 5 plus 1 F ہے 2 plus 1 اور ایدھر 2 plus 2 G ہے 2 3 4 5 H ہے 1 1 plus 1 2 plus 2 3 plus 0 اور 2 plus 3 I ہے A B C D J ہے A minus 0 B C اور D plus 0 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 4 3 5 5 6 4 5 5 6 1 5 1 1 2 1 1 2 2 2 اور اس کو حل کر کے لکھ لیتے ہیں 2 plus 1 3 ہو جائے گا اور یہ 4 اسی طرح یہ والا کیا ہوگا 2 3 4 5 اور یہ کیا ہوگا A B C اور D اب ہمارے لئے elements کو بھی compare کرنا آسان ہے اسی طرح اس کو بھی کر لیتا ہوں میں یہ 5 ہے اور یہ 5 اور 6 ٹھیک ہے جی اب آگے سوال کو حل کرتا ہوں لہذا یہ A جو ہے single element صرف اس میں آتا ہے اس سے compare کریں وہ 2 ہے یا 5 ہے لہذا یہ equal نہیں ہے تو اس کے علاوہ کسی سے بھی پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ بات نہیں بنتی کیونکہ order different ہے اس میں صرف ایک element ہے باقیوں میں بہت سارے ہیں سوائے اس کے اس کا لیکن element جو actual element ہے وہ 5 ہے اس میں 2 ہے حالانکہ order same ہے لیکن element different ہے لہذا یہ بچارہ کسی خاتم ہی نہیں آتا ہے کسی سے نہیں ملتا یہ نہیں ملتا تو یہ بھی نہیں ملتا کیونکہ ان دو کے علاوہ کوئی single order والا تو ہے ہی نہیں لہذا میں ان کو کراس کر دیتا ہوں کسی سے نہیں ملتا ہے انہوں نے یہ بھی بکایا بتانے کے لیے کون سے برابر نہیں ہیں جو برابر نہیں ہیں ان کی تو اتنی لمبی چوڑی list بن جائے گی جس کی کہاتی ہے تو ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ جو برابر ہیں آگے بی کو دیکھتے ہیں بی کا order کہا ہے 1 into 2 اب اس طرح کوئی اور دیکھیں ہیں ہاں جی یہ ہے یہ بھی 1 into 2 کا order ہے اور elements بھی دیکھیں سیم ہیں 3,4 3,4 لہذا B is equal بہتر تھا میں different color چوز کر لیتا ہوں B is equal to F اب اور اس order کی کوئی ہے نہیں ہے لہذا ہم نے یہ بھی کر لیا یہ بھی کر لیا ہاں جی یہ کر لیا اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے کہ ورد A کی E کی column 2 2 into 1 کا order ہے اس طرح کے order کوئی اور ہے ہاں جی یہ 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 5,6 ہے یہ 5,6 الہذا C is equal 2 ا یہ بھی کر لیا یہ بھی کر لیا اور غ میں کوئی ہے 2 2 کو یہ بھی 2 2 2 2 2 ہے کیا GH ایج کی ایکوال ہے؟ 2345 2345 بالکل جی جی is equal to ایج کیا جی آئی کی ایکوال ہے؟ نئی کیونکہ یہ 2 ہے یہ الہبیٹس ہے در کیا یہ اس کی ایکوال ہے؟ ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ اگر یہ اس کی ایکوال نہیں تو یہ کیسے ہوگا اب آئی ہے وہ جے کی ایکوال ہے اے بی سی ڈی اے بی سی بالکل ٹھیک ہے جی آئی ہمارا جے کی ایکوال ہے لہذا صرف یہ سیم ہے جواب ہمارا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز بھی ختم ہوگی انشاءاللہ اکلے والے ویڈیو میں ہم ٹاپک 6.2 شروع کریں گے جو ہے کائنڈز آف میٹریسز اسلام علیکم